تو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کی معاشرے میں کیا ضرورت ہے نہ یہ چائے بنانا یہ نہ کچھ چائے ہوتل میں جو بچارہ پتھان بیٹھا ہوا ہے چائے تو پھلا دیتا ہے نا اور اتنی بڑی ضرورت پوری کر رہا ہے کہ میں کوئٹہ ہوتل کے علاوہ چائے کہیں بھی نہیں پیتا جب ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ جو ہمارے پتھان بھائی کوئٹہ ہوتل کھول کے بیٹھے ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ والی چائے آپ کو پاکستان میں چائے کے نام پہ مزاق مل رہا ہوتا ہے کہیں کوئی پھر کڑکسی بنا دے تو آدمی کہتا ہے میں تو سوچ رہا ہوں اپنے ساتھ سفر میں دو تین کراچی سے اچھے سے جو کوئٹہ ہوتل کے پتھان ساتھ لے جائے کروں کہ یار ویسے چائے پینا اچھا کام نہیں ہے لیکن پیے تو تمیز سے تو پیئے نا آدمی تو یہ بھی ایک ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں ہوتل کا ہونا بھی ضرورت ہے چائے بنانے والا بھی ہو کھانا پکانے والا بھی ہو مولوی کس کام کا مہتے ہیں تب ہی لوگ اپنے بچوں کو مولوی کے علاوہ سب کچھ بناتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے ان کو پتا ہے یار اس کی عزت ہوگی علاج کرے گا پائلٹ بنائیں گے ہوائی جہاز لے کے اڑے گا عزت ہوگی ملک کا دفاع کرے گا بہت اچھی ضرورت ہے ہیر ڈریسر بنا دیتے ہیں بال کٹے گا پیسے کمائے گا مولوی بنا کے کیا کرنے کیا کرے گا یہ تو بھائی اور جو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ قلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی زبان سے اللہ بنی اسرائیل کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان تم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے پیغمبر تو سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں جانتے ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کی میں اس کا منکر نہیں ہوں وہ ایک الگ ٹاپک ہے سب سے بڑی نعمت کسی معاشرے میں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پیغمبر اور پیغمبر نہ ہو تو ان کے وارسین کیونکہ وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتائیں گے دلائل کے ساتھ اس مقصد تک پہنچنے والی چیزیں بھی بتائیں گے اور جو چیزیں اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں اس وہ علم بھی صرف علماء کے پاس ہوتا ہے علماء کے علاوہ یہ علم ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے انجینئر پلمبر چائے بنانے والوں کے پاس بولو بھائی نہیں ہے یہ اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ یہ مقصد تک لے جاتی ہے اور وہ مقاصد مقاصد تک لے جانے والی نہیں ہیں وہ آپ کی ضرورتیں ہیں بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے ایک آدمی چھوڑو پھر مثالیں بہت ہو جاتی ہیں تو اس لیے میرے بھائی اہل حق علماء کی قدر کیا کرو اور اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بناو ایک آت کو مولانا بھی مولوی بنا دیا کرو لیکن مصیبت پتا ہے کیا ہے اللہ کا نظام پتا ہے یہ ہے اللہ کا نظام یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے آخرت سکھانے کے لیے کس کے لیے کہ پرپس آف لائف تمہارا کیا ہے آخرت تو اس لیے اللہ نے علماء سے اکثر علماء کو غریب رکھا ہے حکیم الامہ مولانا شریف اتھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگ مولوی پہ اتراز کرتے ہیں یہ بیچائریں پڑے پرانے کپڑے ہیں ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کچھ تو ڈاکٹروں کے پاس پیسہ ہے انجینئروں کے پاس پیسہ ہے تنخائیں دیکھو مدرسے میں استازوں کی آٹھ اٹھ نونو ہزار روپے تنخائیں مدرسے میں ملتی ہیں استازوں گھر بھی کراہ پہ ملتا ہے ریٹائرمنٹ پہ ایک دیلہ بھی نہیں ملتا ریٹائرمنٹ پہ کسی مدرسے میں اور ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے جب محتمیم صاحب کا میٹر شارٹ ہوا استاز کو نگال دیا کچھ کوئی یہ درس نظامی کے سیٹیفیکٹ جاؤلک نے کچھ ایم اے کے برابر قرار دیا تھا صرف لکھنے کی حد تک ہے ورنہ یہ درس نظامی کے سیٹیفیکٹ لے جاؤ وہ کہیں چپڑاسی کی جوب بھی آپ کو بولو نا نہیں ملے گی رشتہ نہیں دے گا کوئی آپ شادی کرنے جاؤ درہ آپ بولو بھی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کہے آپ کے پاس کیا کیا سندیں ہیں آپ نے کہا میرے پاس پیغمبر کے وارث ہونے کی سند آپ خوش ہو گئے نا میرے پاس تو سب سے پاورفل سند ہے آپ پیغمبر کے وارث ہونے کی سند ہے یہ یہ وفاق المدارس کی سند ہے وہ کہے گا بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی اور سیٹیفیکٹ ہے آپ کے پاس تو دکھائیں کیونکہ اس سے زیادہ فضول ترین سیٹیفیکٹ جس کی کوئی ویلیو وفاق المدارس کی نظر میں بھی نہیں ہے ہماری نظر میں کیا ہوگی کیونکہ اس بیس پہ تو آج کل وفاق المدارس میں جوب نہیں مل رہی ہوتی مادرت کے ساتھ یہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے وہ بچاروں نے ایک سیٹیفیکٹ رکھا ہے کہ چلو کہ لوگوں کو یقین آجائے مولانا ہے بس وفاق المدارس کی نظر میں بھی اس سیٹیفیکٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ آپ مولانا ہے کہ نہیں تو پرچہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو سنت دے رہے ہیں کہ آپ نے درست نظامی کمپلیٹ کر لیا بس اس سے زیادہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی ویلیو بولو نا بھائی نہیں ہے تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں میں بھی زیادہ غریب رکھیں مالدار بہت کم گزریں مالدار تھے دعوت علیہ السلام دو چار اور ہوں گے باقی ننانوے اشاری نو فیصد پیغمبر کیا تھے غریب مسکین ہمارے نبی تو سید الانبیاء تھے اور آپ سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے چالیس چالیس دن گھر میں چولا ہی نہیں جل رہا گھر میں آکے یہ نہیں پوچھتے تھے کیا پکا ہے گھر میں آکے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے ہم تو آکے پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے میں پتہ پکا ہوا تو ہے پتہ نہیں ہماری مردی کا ہے کہ نہیں ہے پیغمبر گھر میں آکے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے امی عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں ہے تو پیغمبر کو غصہ نہیں آتا تھا اس لیے کہ ہم نے کچھ دیا ہے ہی نہیں راشن ڈلوائے ہی نہیں ہے تو گھر میں زوجہ نے یہی کہنا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے کوئی غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ کو بھی غصہ نہیں آتا تھا کہ پیغمبر نے راشن نہیں ڈلوایا تو ہم بھی بھوکے ہیں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہمیں بھی آپ کی زوجہ کو بھی غصہ اس لیے نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے بھئی اسی غربت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو کیونکہ میں پیغمبر ہوں تو پیغمبر کی زوجہ ہو اور اگر دولت چاہیے پیسہ چاہیے فَتَعَ لَيْنَا قرآن کی بقائدہ آیتیں نازل ہوئیں فَتَعَ لَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا آوہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کہیں اور شادی کرو یہاں ایسے ہی رہنا پڑے گا تو جب نبی گھر میں ہم جب گھر میں آئے ہیں گھر میں پوچھے کیا پکائے بیگم کہیں کریلے پکے ہیں اس پہ میٹر شاد ہو جائے گا حالکہ پکائے ہوئے ہیں اور اگر یہ کہے کچھ نہیں پکا پھر تو بلٹ پریشر کہاں پہنچتا ہے نا تو نبی کو غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ بھئی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں تو آپ پوچھتے تھے کچھ ہے فرمایا نہیں ہے فرمایا چلو پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی جب شام تک بھوکا ہی رہنا ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی نیت کر کے کیا کر لیتے تھے روزہ رکھا کرتے بہت سے روزے نبی نے اس لیے رکھے ہیں کہ کھانے کو کچھ ویسے ہی نہیں ہے تو نیت کر کے ثواب کیوں ضائع کریں بھائی نیت نہ کر کے تو کسی کو اللہ نے دے دیا تو اسی طرح حکیم علمہ لکھا کہ علماء کی اکثریت اللہ نے کیا بنائی ہے ہمیشہ سے غریب تو علماء کی غربت کو دیکھ کر ان پہ ترس مت کھایا کرو اس لیے کہ جب ان کا وجود آپ کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ خود کتنی بڑی نعمت ہوں گے آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ویسے بھی ترس نہیں کھاتے کیونکہ اسٹائل سے لوگوں کے یہی لگتا ہے کہ غریب علماء کو دیکھ کے ویسے بھی ترس بولو نا بھائی اگر ترس آ رہا ہوتا تو پیسے دے دیتا ہے نا ان کو کیا خیال مجھے نہ دے میں غریب نہیں ہوں تو کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا لیکن وہ جیسے پیغمبروں میں دولت والے پیغمبروں کا ریشو بہت کم ہے ایسے ہی اہل حق علماء میں مالدار علماء کا ریشو بہت کم ہے وہ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن بہت کم رکھا ہے اللہ نے تاکہ ایسا نہ ہو کہ غربت ایک چھاب بن جائے ان کے لئے لیکن علماء اکثر کیا ہوں گے غریب اب جو آپ جو اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے اسی لئے نہیں بناتے آپ کو پتا ہے غریب کا غریب ہی رہے گا قیامت تک اسی وجہ سے نہیں بناتے نا تو بھائی دیکھو غریب رہے گا لیکن اللہ کی نظر میں اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں کیونکہ اس کے پاس جو گر ہے جو فن ہے وہ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی وہ فن اور وہ گر نہیں ہے ہم جب مدرسے میں آئے تھے میں تو اللہ کا شکر ہے میری مالی حالت بہت اچھی ہے لیکن جب میں مدرسے میں آیا تھا تو ہمارے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا مجھے تو یہ پتا تھا کہ میں بھائی کی بھی نہیں خرید سکتا وہ تو میں نے گاڑی بھی لے لی اللہ کے فضل سے لیکن جو فیوچر تھا ہمارا وہ تو بڑا دنیا کی لحاظ سے تاریخ تھا ہم جب آئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے تانے ملتے تھے کہ کھاؤ گے کہاں سے تو ہمارے حضرت سے ہم پوچھتے تھے حضرت لوگ پوچھتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے حضرت فرمائے بولے ہم مو سے کھاؤں گا بس وہ ٹہلانے کے لئے ٹرخانے کے لئے پھر حضرت فرمائے چھوڑ دو یہ فکر چھوڑ دو کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہیں وہ پوری کر دے گا اور پھر ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو چار ہزار میرا وظیفت پہلی تنخہ تھی وہ بھی مجھے توقع نہیں تھی اور وہ تنخہ میری چار ہزار تھی دو ہزار ایک میں تو میں سمجھتا تھا میں بہریہ ٹاؤن کا کیا بن گیا ہوں کیونکہ ہمیں تو اس کی بھی توقع نہیں کشتیاں ہی جلا کے آئے ہیں تو اب چار ہزار بھی مل رہے ہیں تو بڑی بات ہے بھائی کیونکہ ہم دیکھتے تھے دورہ سے فارغ ہونے والے طلبہ وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے تھے ان کو چار ہزار میں بھی کہیں تدریس نہیں مل رہی ہوتی ہمیں تو چار ہزار مل رہے ہیں بات نہیں آرہی میرے خالے سمجھنے اب ایسا نو آپ مجھے زکاة دینا شروع کرتے ہیں اس وقت تھے اب نہیں اب تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں پھر بتا کیوں نہیں رہے کیا ہے تو میں نہیں بتاؤں گا حلال ہے حرام نہیں ہے اور حدیعوں کا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگوں نے حدیعہ و حدیعہ دے دی ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے حدیعہ دیتے ہیں لوگ لیکن اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر چلنا شروع ہو جائیں حدیعوں سے گھر کے لیے تو پروپر آمدن چاہیے نا تو وہ ہے وہ وہ کیا ہے چھوڑو آپ نے کیا کرنا ہے اب تجسس لگا ہے کیا ہے تو خیر آپ کو کیا بھئی ہماری ذاتی زندگی سے لیکن اپنا ہے الحمدللہ اچھا خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا دیکھو غیب سے اللہ رزق کا انتظام پیدا کرتا ہے تو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بھی بنا دیا کرو مولوی بھی ہونا اور اس کو سکھا دو بیٹا تو دنیا کے لیے نہیں ہے وقف ہے آخرت کے لیے اور پھر رزق دروازے توڑ کے آئے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسا آئے گا ایسا آئے گا کہ بھاگو گے اور رزق پیچھا کرے گا سمجھ رہے ہو نا رزق پیچھا کرے گا بھاگو گے ایسا اللہ رزق دے گا کیونکہ جو مشن تھا نا دیکھو کمپنی دیکھتی ہے جو بندہ کام کا ہے اس کو کمپنی چھوڑتی ہے ارے یار کمپنی دیکھو میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کیا کریں واقعہ کے بغیر کوپنی میں بات بیٹھتی نہیں ہمارے ایک دوست تھے دبائی میں جوب ملی ان کو انٹرویو میں ناکام کر دیا ان کو حالانکہ بہت ایجوکیٹڈ آدمی اور اس کمپنی کے لحاظ سے انتہائی سوٹیبل جوب اس لیے مسترد کر دیا کہ ان کی داڑی تھی کیونکہ پاکستانی کو بیٹھایا گیا تھا گورے نے کمپنی میں انٹرویو لینے کے لئے اس نے داڑی دیکھ کے بھئی ہم مولانا ٹائپ کے لوگ نہیں چلیں گے کہیں گورے کا وزٹ ہوا جو کمپنی کا اونر تھا اس نے جب ان کے ڈاکومنٹ دیکھے اس نے بولا یار یہ بندہ تو بڑا قابل ہے تو اس کو تم نے فیل کیوں کیا انہوں نے کہا سر یہ درہ مولانا ٹائپ کا آدمی ہے داڑی وڑی ہے اس کی تو گورے نے کہا مجھے اس کی داڑی داڑی میں کوئی بم رکھے تھوڑیا ہے وہ مجھے کیا نماز پڑے روزہ رکھے داڑی ہے ہندو ہے قادیانی ہے عیسائی ہے مجھے کمپنی کے لئے جو میرے کمپنی میں جس ڈیزائن کا آدمی چاہیے اس سے بہتر آدمی مجھے نہیں ملے گا گورے نے اس بندے کو کال کی اس کو اسپیشل ٹکٹ دے کے بھلایا اور انٹرویو اس سے خود لیا اتنی ترقی دی کہ اس بندے نے مجھے خود بتایا کہ تھوڑے دنوں میں میں انٹرویو لے رہا ہوں جوب کے لئے لوگوں کا وہاں بیٹھ گئے نہیں آری بات تو اقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لئے اس کو بھیجائی پورا کر رہا ہے تو اس کی ضرورتیں میرے کمپنی یہ جب خیال کرتی ہے تو اللہ نہیں کرے گا خیال اللہ کو بتا ہے پیغمبروں کا دروازہ کیا ہو گیا اب وہ علمائی ہیں جو پیغمبروں کے کام کو سنبھالیں گے تو اللہ دیکھتے ہیں جو مولوی اللہ کے کام میں لگ گیا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب چار شادیاں بھی میں کراؤں گا تیری میں اپنے اوپر یہ خدا نہ خواستہ مثال نہیں دے رہا میری تو ویسے بھی تین ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اس لئے کرائیوں کہ میں دین کے کام میں لگا ہوا ہوں اتنے بڑے دعوے کرنا تو بڑا خطرنا کہ ہم تو نلائق لوگ ہیں وہ تو آخرت میں پتا چلے گا لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا آپ مولوی بن جاؤ اس نیت سے نہیں کہ شادی ہو جائے اللہ کے کام میں لگ جاؤ لوگوں کی ایک ہوتی ہے اللہ آپ کی کتنی کروائے گا چار اللہ کہتے تو کام کو فوکس کر شادیوں کی فکر چھوڑ دے کام میں لگاوا ہے اس کو چھوڑ دے اگر رسک کی تنگی ہوگی اس کی وجہ سے کام میں نقصان ہو رہا ہے اللہ کہہ گا کام کو فوکس کر پتھان ہوتل کے پراتھے تجھے میں کھلاؤں گا اور تیرے حضم بھی کروا دوں گا میں تو میرے بھائی جب کمپنی اس کا خیال کرتی ہے کہ جو بندہ اس کے مقصد میں لگاوا ہے کمپنی کہتی ہے اس بندے کو نہیں چھوڑنا ہم نے اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں تاکہ کام کو فوکس کرے تو معلومی کو اللہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ کام میں اللہ کے لگا ہوا ہے اللہ کہہ گا کہ تُو کام میں لگ رہا ہے تیری ضرورتیں کون پوری کرے گا تجھے شادی کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا تجھے کھانے کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا تجھے گاڑی چاہیے کے لیے گاڑی بنگلہ ان کی ویلیو مٹی کے برابر نہیں ہوتی سمجھ رہے ہے نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کو ایسا اللہ نے ویجن دیا ہوتا ہے اتنی بلند سوچ دی ہوتی یہ چیزیں ان کے دائم ہیں یہ جو علماء لینڈ کروزر میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بڑی عیاشی ان کے لیے اس لینڈ کروزر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ان کی لینڈ کروزر چھن جائے نا ان کو کوئی رونا نہیں آتا کچھ غم نہیں ہوتا ان کو دیکھو آپ کے دل میں کس چیز کی کتنی محبت ہے اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے علماء کے پاس گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں بنگلے بھی ہو سکتے ہیں لگجری لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے مگر اس اسٹائل سے انہیں عشق نہیں ہوتا ان سے اگر یہ چیزیں چھن جائیں تو انہیں وہ غم نہیں ہوتا جو دنیا دار کو ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ علماء یہ چیزیں استعمال تو کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے تو اللہ کا ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ چیزیں استعمال کرو ان سے محبت مت کرو یہ مقصد نہیں ہے اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی پھر رینجرز پولس اور حکومت امریکہ کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں سمجھا سکتی پھر مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ان کا انتقال ہوا نا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور یہ خدا نہ خواستہ کسی کا مزاک نہیں اڑا رہا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد تو ویسے بھی اس کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ کرے میری بھی دنیا میں سمجھ میں آ جائے میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے خود اس کا محتاج ہوں بات کرنا الگ چیز ہوتی ہے بات تو کرنا آسان ہے میں بھی کر رہا ہوں دیکھو سگرٹ کے فضائل ہر سگرٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے سگرٹ پینا صحت کے لیے نقصان ہے ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے لیکن خود بھی پی رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ میں ممبر بے بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں تو پتہ نہیں میں کتنا نیک ہوں گا بھائی میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بات تو بہرحال درست ہے چاہے میں خود بھی عمل کروں یا نہیں کروں تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرما دے اس لیے کر رہا ہوں میں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرما دے